موسیقی 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 اور جو گائے کی قد ہائٹ ہے لائن تھے اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو واو کیسا ہے کتنی شانت ہے وہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے رسی ہے جو گلے کے اندر ڈال دی گئی ہے اور جیسے کہ یہ بھائی رسی ڈالنے کے بعد میں اس کے اڈرک اندر ٹچ کر رہا ہے تھنوں کو پکڑ رہا ہے ٹیٹس کو پکڑ رہا ہے پر پھر بھی گائے کے دوارہ ایسا کوئی ریکشن نہیں کہ گائے پیر اٹھائے یا پھر لات مارے کریں بلکل شانت سو بھاؤ بھاؤ تھی بڑیہ اتنی سندر ہو اتنی شاندر جب گو ماتا سیل کے لئے پلبد کروائی جا رہی ہے تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ جب اتنی بڑیہ گو ماتا ہو اور جو ہمارے چینل کے تھروجو کسان بھائی گائے پرچیز کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے ایک سے بڑھ کے ایک پیارا دیسی گو دن لے کے آئے جو دیکھنے میں بھی بہت سندر ہو اور ایک اچھی کتھائیٹ کی ایک شاندر گو ماتا ہونی چاہیے اگر وہ جیسے کی کسان بھائی ایک کسان ہمارے سے گر گائے پرچیز کرتا ہے تو اس کو وہ جب گائے ان کے وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو گائے پہنچنے کے بعد جب ان کے جو پاس پڑوس کے ہیں یا نزدیکی ہیں یا میترگن ہے تو دیسی گوونس کو وہ دیکھنے کے لئے جرور پہنچتے ہیں اور جب ہمارے ڈیری فارم سے اتنی پیاری اور اتنی بڑھیا دیسی گوونس جب کسی کسان کے یہاں پہ جائے گی اور دیکھنے والے آئیں گے تو وہ ایک بات ان سے جرور پوچھیں گے کہ بھائی ہمارے کو بھی بتاؤ کہ یہ گائے آپ نے کہاں سے پرچیز کیے کیونکہ اتنی بڑھیا اور اتنی شاندر جو گو ماتا آپ لے کے آئے ہو تو دوستو ہمارے ڈیری فارم کے لوکیشن ہے بلیجز کمینپورا اور دوستو اس گائے کے ڈیٹیل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو گائے آپ کے بار دوسری بار بچہ دے گی یعنی کہ سیکنڈ ٹائم اس گائے کی ڈیلیوری ہوگی بچہ دینے کے اندر ابھی لگ بگ بیس سے بائیس دنیاں پھر پچیس دن کا زمیں ابھی لگ بگ بگ کی ہے دودھ دینے کی جو اس کی شمتہ ہے وہ لگ بگ سوڑا سے سترہ لٹر تک آنکھی جا رہی ہے پہلے بیانت کے اندر اس گائے نے جو دودھ دیا ہے وہ چودہ سے پندرہ لٹر تک تھا اب کی بار جس سے ہم اچھ سے آشا کر سکتے ہیں یہ گائے لگ بگ سوڑا یا سترہ لٹر تک یا دودھ دینے کے شمتہ رکھنے والی ہے اور اس گائے کی قیمت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو کسان بھائیس کی قیمت اس کے بارے میں اس کے ڈیٹیل کے بارے میں ہر ادھک جاننا چاہتے ہیں دوستو کال اور واتسپ میسز کر کے آپ اس گائے کے بارے میں ہر ادھک جان کر لے سکتے ہیں سکرین پہ جو آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں یہ سکرین پہ جو نمبر ہے کالنگ کے بھی نمبر ہے اور یہ واتسپ کے بھی نمبر ہے اس نمبروں پہ آپ واتسپ میسز کر کے یا پھر کال کر کے اس گوونش کے بارے میں ہر ادھک جان کر لے سکتے ہیں اور جو کسان بھائی ہمارے ہے اس گائے کے علاوہ راتھی یا ساہیوال یا پھر تھار پار کر اتیادی گائے اگر ہور ادھک کھریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سے سمپرک کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیری فارم پر لگ بگ آپ کو تیس سے جو چالیس گئے ہر سمیں جو کی سیل کے لئے اپلوپت کروائی جاتی ہے اتیادی گائے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی جسی کہ آپ اپنے پسند کے انصار اچھا کے انصار دیسی کو ونش کا چناپ کر کے آپ کھرید سکتے ہیں اور دوستو تو اگر سب سے بڑی بات کریں گے ٹرانسپورٹ سویدیا کی جو کسان بھائی سوچتے ہیں کہ اگر ہم گائے پرچز کر لیتے ہیں یا پر گائے کھریدتے ہیں تو ہماری گائے ہمارے یہاں تک کیسے پہنچے گی تم اپنے پیارے دوستوں اور مطروں کو بتا دینا چاہتا ہوں گی ٹرانسپورٹ کی ہمارے پاس یہاں پر فل فیسلٹی ہے اور کوئی بھی کسان بھائی اگر کئیسی بھی اگر ایک گائے یا دو گائے یا تین گائے کھریدتا ہے تو ٹرانسپورٹ کے ماتے ہم سیوان تک گائے پہنچانے کے جیمیوری ہماری ہے آپ کو آپ کی گائے ہوم ڈیلیوری تک کیسے پیدے ملے گی جو کسان بھائی ہمارے ڈیری فارم پر وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کر کے بھی گائے کھرید سکتے ہیں یہاں پر ٹھہرنے کے لیے رکنے کے لیے رہنے کھانے کے لیے سب اتم ویوستہ ہے کسی طرح کی کوئی بھی چارجز نہیں ہیں بلکل فری آف کوشٹ ہے جس سے کہ آپ اپنے ڈیری فارم پر یہاں پر رکھ کر کے جو گائے بیائے ہوئی لینا چاہتے ہیں تو بیائے ہوئی گائے کے ایک ٹائم یا دو ٹائم یا ملکنگ چیک کر کے بھی کھرید سکتے ہیں اور جو کسان بھائی ادھک ماترہ میں گائے لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آٹھ ہے دس گائے کھریدنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دن یا دو دن کندر جیسے کہ وہ گائے پرچیس کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹھہرنے کے لیے ٹوکننگ کے لیے سب بیوستہ ہے دوستے یہ گائے آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمارے کو جرور بتائیں تو ملتے کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے گو ماتا موسیقی